ناظرین آج ہم آپ کو سدائے حسنی کی ایڈیٹر سید جعفر حسین وہ ان کے ساتھیوں کے خلاف جو دو مقدمہ درش کیے گئے تھے اس کی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں گشتہ چند روز سے واتس اپ پر چند فوٹوز کے ساتھ میں یہ پوسٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ وانٹڈ ہیں اور بعد میں پھر یہ آیا کہ یہ مفرور ہیں مطلوب ہیں یہ دو خصم سے آپ کو واتس اپ پر چند فوٹوز دکھ رہے تھے جس میں سدائے حسینی کے ایڈیٹر جعفر حسین اور ان کے ساتھیوں کے تصابیر تھے تو اس مقدمے میں آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ دراصل پچیس جنوری دوہزار تیویس کو دیوپرہ پولیس ٹیشن میں دو شکایتیں درج کی گئی تھی پہلی شکایت ہم آپ کو بتا دیں ایف ہیش خان نیر انہوں نے دی تھی اور دوسری جو شکایت درج کروائی گئی تھی وہ سید مچتبہ حسین جو ہیں انہوں کی جانب سے ایک شکایت دی گئی تھی جس پر دیوپرہ پولیس نے دو ایف آئی آر کیے تھے سید مچتبہ حسین جو ہیں ان کی ایف آئی آر ان کی شکایت پر جو ایف آئی آر دیوپرہ پولیس نے کی تھی اس میں جو دفعات ان کے ملزمین کے خلاف لگائے گئے تھے وہ ہیں 295A 386 420 504 500 IPC 66C 66D ITA 2000 2008 یہ ان دفعات کے تحرے جو ایف آئی آر دیوپرہ پولیس نے کیا تھا وہ سید مچتبہ حسین جو کے پیشے سے ایڈوکٹ ہے ان کی شکایت پر دیوپرہ پولیس نے یہ ایف آئی آر کیا تھا دوسرا ایف آئی آر جو ہوا تھا وہ ایف ہیش خان نیر کی شکایت پر درج کیا گیا تھا اس میں جو ملزمین کے خلاف جو دفعات لگائے گئے تھے وہ ہیں 420 386 468 471 504 506 500 IPC 66C 66D ITA 2000 2008 ان دو ایف آئی آروں میں یہ دفعات لگائے گئے تھے اس میں آپ کو ایک چیز کومن دیکھے گی دونوں ایف آئی آر میں سیکشن 386 یہ دونوں ایف آئی آر میں لگایا گیا ہے دراصل سیکشن 386 یہ دفعہ ہے یہ اس بات لگایا جا سکتا ہے جبکہ ملزمین کسی کو جبرن پیسے اصولی کے لیے دھمکی دیں ان کے جان کا خوف بتائیں یا کوئی گہرہ زخم بتانے کی بتا کر دھمکی دے کر ان سے پیسے کا مطالبہ کریں ایکسٹورشن جسے کہا جاتا ہے انگلیش میں وہ اگر عمل کیا جائے تو ان ملزمین کے خلاف یہ 386 سیکشن لگایا جاتا ہے ماں بخی جو سیکشن سے 295 اے ہو یا جو مختلف سیکشن ہیں یہ ایسے سیکشن ہیں جس میں پولیس ٹیشن سے ہی بیل دی جا سکتی ہے کیونکہ ان دفعات کے تحت سات سال سے کم کی سزا ہوتی ہے تو عدالت کی جانب سے پولیس کو یہ حقمات ہے کہ جن دفعات میں اگر کورٹ میں ثابت ہوتے ہیں عدالت میں تو انہیں سات سال سے کم کی سزا ہوتی ہے ایسے جو ملزمین ہیں انہیں پولیس ٹیشن سے ہی بیل دی جائے عدالت میں پیش نہ کیا جائے اب یہ جو 386 سیکشن ہے ایکسٹورشن کا اس میں اگر یہ عدالت میں ثابت ہوتا ہے تو دس سال کی سزا ہوتی ہے اور جربانہ بھی ہوتا ہے تو اب یہ 386 سیکشن جو دونوں فار میں لگایا گیا ہے یہ ان فار کو کلدم خرار دینے کی گزارش ملزمین نے عدالت سے کی تھی وہ عدالت سے ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے اور کویش کرنے کا انہوں نے مطاربہ کیا تھا جس پیٹیشن جو داخل کیا گیا تھا ان کی جانب سے ملزمین کی جانب سے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے امدن ان فار میں 386 سیکشن لگایا ہے تاکہ انہیں ماں بخی جو دفعات ہیں اس کے تحت انہیں فورٹی ون اے سی آر پی سی کی نوٹس نہ دی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے اور جیل بھیجا جائے برحال دونوں وقلہ کی ہر سمت کے وقلہ کی بحث سننے کے بعد عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے دونوں ایف آئرس کا دو فیصلے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت موجود ہیں عدالت نے معزیز عدالت نے جو احکمات جاری کیے ہیں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ 386 جو IPC کا دفعہ ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جبرن پیسے اصولی کرنا کسی کو جان سے دھوکہ بتا کر جان کا خوف بتا کر یا کوئی گہرہ زخم پہنچانے کے دھمکی دیتے ہوئے پیسے کا مطالبہ کرنا اس کے تحت یہ 386 سیکشن لگایا جاتا ہے عدالت نے اس میں اپنے ذکر میں یہ کہا ہے اور ساتھ ساتھ عدالت عالیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سیکشن ان ملزمین کو اپٹیکیبل نہیں ہے اگر اس دفعے کے تحت ان ملزمین کو اس مخدمے میں نہیں مطلوب خرا دیا جا سکتا تو 386 کو ہٹا کر 41 ACRPC کی نوٹیس دیں اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ابینش کمار ورسیس اسٹیٹ آف بیہار کا اس پر عملہ واری کرتے ہوئے 41 ACRPC کی نوٹیس دیں اور ان سے جواب طلب کریں عدالت عالیہ نے آگے کہا ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے یعنی کہ پولیس آفیسر جو اسے چھو دبیو پراہ ہیں وہ اس پر تحقیقات کریں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ان ملزمین پر 386 ایکسٹرورشن کا دفعہ لگایا جا سکتا ہے چونکہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے اب یہاں پر جو جنہوں نے شکایت درش کروائی ہے دوی ایف آئر جن کی شکایت پر درش کروائی ہے ان کو بھی پولیس یہ پوچھے گی کہ ٹھیک ہے 386 جو ہے اس میں آپ کو کب انہوں نے دھمکایا یا پیسوں کا مطالبہ کیا اور جان سے کا خوف بتایا یا گہرا زخم پہنچانے کی یہ شواہد ہمیں پروائیٹ کریں آپ پولیس کو مہیا کریں تو ان پر بھی یہ زمینداری بنے گی کہ یہ پولیس کو یہ شواہد دیں اور پولیس اپنی تحقیقات میں یہ پائے کہ ہاں یہ جو ملزمین کے خلاف یہ سیکشن لیا گیا گیا ہے وہ اس میں بولویس ہیں تب ہی یہ 386 سیکشن ایکسٹراؤشن کا اس میں برقرار رہے گا اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر 41A CRPC کی نوٹیس دیتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا جائے ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزمین انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ کوپریٹ کریں ان کے ساتھ انویسٹیگیشن میں ضروری چیزیں ہیں وہ مہیا کروائیں اور ان سے تاغن کریں یہ عدالت نے ملزمین کو کہا ہے برحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ شکایت جن دو افراد نے کی ہے دیتے پولیسٹیگیشن میں وہ پولیس کو اس سلسلے میں شباہد مہیا کرتے ہیں اور پولیس کے اپنی تحقیقات میں یہ پاتی ہے کہ 386 ان پر اپلیکیبل ہے ان کے خلاف لگایا جا سکتا ہے کیا انہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ دیکھے گی اور انہیں پروف یہ ملنے کے بعد میں 386 سیکشن برخرا رہے گا ورنہ 41 ACRPC کی نوٹس پولیس کو ملزمین کو دینی پڑے گی اب یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ سیکشن ملزمین پر اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے اب پولیس کہاں تک شباہد پاتی ہے اس کے بعد میں اگر 386 رکھتی ہے ایسے میں ملزمین کو خود سپورتگی کرنی پڑے گی پولیس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اگر پولیس کی تحقیقات میں یہ پتا چلتا ہے کہ 386 سیکشن اپلیکیبل نہیں ہے انہوں نے کوئی ایسی دھمکی نہیں دی ہے تو پولیس انہیں 41 ACRPC کی نوٹس دے گی اور ان سے جواب طلب کرے گی اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پولیس کو تحقیقات میں کیا پتا چلتا ہے اس کے بعد ہی یہ صاف ہوگی کہ آیا ملزمین نے انہیں جو شکایت کرنے والے ہیں نیر اور مشتبہ صاحب دو کو پولیس کا مطالبہ یہ کہتے ہوئے کیا ہے دھمکاتے ہوئے کہ انہوں نے جان کا خوف ہے یا جان سے مار دیا جائے گا جو بھی دھمکی انہوں نے دی ہے وہ پولیس کو دینی پڑے گی اس کے بعد میں پولیس اپنی تحقیقات میں وہ سچ پاتی ہے یا نہیں یہ آنے والا بغل پتا ہے گا جب وہ ہوگا تو وہ اپڈیٹ لے کر بھی ہم آپ کے روبرو حاضر ہوں گے ہم یہ جو آج جا فر سید جعفر حسین ایڈیٹر سدہ حسینی جو یہ اپڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمیں کئی ایک فون کال مسئل ہو رہے تھے کیونکہ گزشتہ بار بھی جب ان کے خلاف مخدمہ کیا گیا تھا سید مجتمع موسبی کی جانب سے تب بھی ہم نے کیس کے مطالق اپڈیٹ آپ تک پہنچائی تھی یہ دیکھتے ہوئے برکنیوز کے ناظرین نے ہم سے خواہش کی کہ اس کیس کے مطالق بھی آپ اپڈیٹ دیں لہذا ہم یہ اپڈیٹ لے کر آپ کے اس روبرو حاضر ہوئے ہیں جب تحقیقات مکمل ہوگی تو وہ کیا ہوگا پولیس کی تحقیقات میں کیا نکلے گا یہ اپڈیٹ لے کر بھی ہم آپ کے روبرو حاضر ہوگے